اسلام علیکم خوش شام دید روشن تعابیر یوٹیوب چینل سچا خواب نامہ حضرت یوسف علیہ السلام آج ہم آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے سچے خوابوں کی تعابیریں بتانے جا رہے ہیں ایک آدمی حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور سوال کیا حضرت یوسف علیہ السلام اگر کوئی آدمی خواب میں رات تاریخ دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعابیر ہوگی تو آپ نے فرمایا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ غم و دکھ میں مبتلا ہوگا مصیبت میں گرفتار ہوگا پھر اس نے پوچھا کہ اگر وہ خواب میں رات تاریخ میں بھٹکتا ہے تو اس کی کیا تعابیر ہوگی تو آپ نے فرمایا جہ دین میں کمزوری کا باس ہے اسلام سے دوری اکتیار کرے گا پھر اس نے پوچھا کہ اگر وہ خواب میں رات تاریخ میں چلتا ہے تو اس کی کیا تعابیر ہوگی تو آپ نے فرمایا اگر راستہ پر چلے تو ایمان کامل ہوگا کامیابی پائے گا بزرگی حاصل ہوگی پھر اس نے پوچھا کہ اگر وہ خواب میں رات روشن دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعابیر ہوگی تو آپ نے فرمایا اگر چاندنی دیکھے تو ایشو اشرت پائے گا مالدار ہو تو بلند مقام پائے گا پھر اس نے پوچھا کہ اگر وہ خواب میں رات روشن میں بھٹکتا ہے تو اس کی کیا تعابیر ہوگی تو آپ نے فرمایا جس بات کی دلیل ہے کہ وہ اسلام سے نفرت کرے گا بے دین و گمراہ ہوگا پھر اس نے پوچھا حضرت یوسف علیہ السلام اگر کوئی آدمی خام میں رات روشن میں چلتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی تو آپ نے فرمایا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اسلام سے پیار ہوگا نماز روزہ حج زکاة ادا کرے گا عزت و بزرگی پائے گا موسیقی